مانیت تک مہد ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ایم ایس پی سلکار دے رہی ہے اور یہ موڈی جی کی سلکار ہے جس کو اس پادن کی لاغت پر کم سے کم پچاس پسینٹ روڑ کر ایم ایس پی دی جا رہی ہے اور نہیں دی جا رہی ہے یہ سکتہ بیت کریں مانیت تک مہد ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ سدن کو گوڑا کر رہے ہیں غلط قانی کر رہے ہیں آج بھی ایم ایس پی پر خرید جا رہی ہے اور ابھی ابھی چونکا خرید سمکے ایم ایس پی کے ریجر sum جائے یہ پتہ ہے سب سے مہد ہے وہ سمیں خرید کتری ہوتی تک آج بھی ایم ایس پی پر خرید جا رہی ہے مانیت تک مہد ہے یہ غلط بیانی کر رہی ہے شیوراج کا ایسا جواب یہ صدن میں بیٹھے بڑے بڑے نیتا بھی دیکھنے لگے شروعات میں آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کیسے راحل گاندھی پر پلٹوار کیا شیوراج سنگھ چوہان نے اور اس ویڈیو کی چرچہ پورے دیش میں ہو رہی ہے جی ہاں یوں تو سانسط کے طور پر پہلے بھی شیوراج سنگھ چوہان دلی آ چکے سوال اٹھا چکے ہیں لیکن کیندری منتری کی طور پر اس طریقے سے پلٹوار وہ انداز کرارہ جباب کہ راحل گاندھی بھی دیکھ رہے تھے اور سب دیکھ رہے صدن میں بیٹھے نیتا کہ شیوراج کس انداز میں جباب دے رہے ہیں دراصل راحل گاندھی نے MSP کو لے کر کیندر سرکار پر سوال اٹھائے تھے کسانوں کو لے کر سوال اٹھائے تھے اور سرکار کو لے کر گھیرا بھی تھا شیوراج نے کہا ایسا کیسے ہے جو میں نے آپ کو سنوائے MSP پر سرکار اپنا کام کر رہی ہے کسانوں کو سمرتن مول دیا جا رہا ہے بس یہی جباب تھا لیکن جو انداز تھا شیوراج کا وہ انداز دیکھنے لائق تھا اور اس انداز میں دیکھا شیوراج کا انبھاؤ دراصل BJP ڈلی لائی ہے شیوراج سنگھ چوہان اس کے پیچے رڑنی تھی یہ وجہ صاف ہے شیوراج کو ایک بڑے وقتہ کے طور پر جانا جاتا ہے شیوراج حاجر جواب دیتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ شیوراج کی جو بولنے کی کلا ہے اس کی پہلے بھی تاریخ ہو چکی اور مدپردیش میں پارٹی اثر دیکھ چکی ہے کہ شیوراج کا جو لوگوں سے جھوڑنے کا طریقہ ہے سمبھاشن کی کلا ہے وہ کتنا اپیل کرتی ہے سنسد میں بھی ایک confidence ہوتا ہے جب آپ سنسد میں کسی کوئی جواب دیتے ہیں خاص طور سے ویروضی دل کا کوئی اتنا بڑا نیتا ہو رہا اور اس پر آپ confidence سے جواب دیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سنسد میں موجود تمام سانسدوں نے دیکھا شیوراج سنگھ چوہان کی ایسی انداز کو اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پارٹی نے اور خاص طور سے پیم نے رنیتی جو بنائی تھی پہلے کہ شیوراج سنگھ چوہان کی دلی لائے جائے تو بپکش کے سامنے کیونکہ کیندری کرشی منترال ہے وہ منترال ہے جس پر بپکش اس سے جڑے ہوئے بڑے سوال اٹھاتا ہے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر سوال کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیوراج کی جواب دینے کی جو شمتہ ہے آلہ کمان پہلے سے جانتا تھا اور صدن میں بھی وہی confidence شیوراج کا نظر آیا مدپردیش بیدھان سوام میں بھی کئی بار ایسی موقع آئے جہاں شیوراج کا انداز دیکھنے کو ملا ہے جہاں وہ بپکش کے سامنے بے باک طریقے سے اتھر دیتے ہوئے نظر آئے شیوراج اپنے انداز کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں تہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو بھی شیوراج کا چرچہ کا مشہبت گیا آپ دیکھتے رہے آپ کی طرف آپ دیکھتے رہے آپ کی طرف